موسیقی دوستوں کریک ہی آدمی خوش آمدید آج ہم بات کریں گے انڈین کرکٹ ٹیم کے بیتاج پادشاہ ویراد کولی کے بارے میں ویراد کولی انڈین بیٹسمن اور انڈین کرکٹ ٹیم کے مجودہ کپتان ہیں دائیں ہاتھ کے ٹاپ آرڈر بلے باز کو بڑے پیمانے پر مجودہ دور کے عظیم بلے بازوں میں شمار کیا جاتا ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں دلی اور انڈین پریمیر لیگ میں رائل چیلینجرز بینگلور کے لیے سن 2013 سے فرنچائز کے کپتان کی حیثیت سے کھلتے ہیں کولی نے انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کی کپتانی میں ملیشیا میں سن 2008 کے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں فتح حاصل کی اور کچھ مہینہ کے بعد اس نے 19 سال کی عمر میں سری لنکہ کے خلاف انڈیا کے لیے ونڈے ڈیبیو کیا ابتدائی طور پر انڈین ٹیم میں ریزارڈ بیٹسمن کی حیثیت میں کھیلنے کے بعد اس نے جلد ہی ونڈے میڈر آرڈر میں اپنی بقاعدہ طور پر جگہ پکے کر لی سن 2013 میں پہلے بار ونڈے بلے بازوں کی آئی سی سی رینکنگ میں نمبر ون پوزیشن پر پہنچنے کے بعد کولی نے ٹی ٹوینٹی فارمنٹ میں بھی کامیابیاں حاصل کی کولی کو سن 2012 میں ونڈے ٹیم کا نائب کپتان مقرر کیا گیا تھا اور سن 2014 میں مہندرہ سنگھ دھونی کی ٹیسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد ٹیسٹ کپتانی سوپی گئی تھی کولی کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ سنچنیوں کا ریکارڈ موجود ہے اور انہوں نے ونڈے کرکٹ میں 12000 رنس کا تیز ترین بلے باز ہونے کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا انڈیان بلے بازوں میں کولی کی اب تک کی بہترین ٹیسٹ ریٹنگ 937 پوائنٹس ونڈے ریٹنگ 911 پوائنٹس اور ٹی ٹوینٹی ریٹنگ 897 پوائنٹس ہے کیا آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کی ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کرکھ آیات کو سبسکرائب کر کے گھنڈی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنی والی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں کولی سن 2017 اور سن 2018 میں سرگار فیلڈ سوبس ٹروفی آئی سی سی کرکٹر آف دی یئر جیسے کئی ایوارڈز کے وصول کنندہ رہ چکے ہیں آئی سی سی ٹیسٹ پلیئر آف دی یئر سن 2012 سترہ اور سن 2018 میں آئی سی سی ونڈے پلیئر آف دی یئر اور سن 2016 سترہ اور سن 2018 میں ویڈن لیڈنگ کرکٹر آف دی ورڈ رہ چکے ہیں انہیں سن 2013 میں ارجن ایوارڈز دیا گیا اور سن 2017 میں کھیلوں کے زمرے کتاد پدم شری اور سن 2018 میں انڈیا میں کھیلوں کا سب سے بڑا ایوارڈز راجب گاندی رتنا دیا گیا کولی کو ای ایس پی این کے ذریعے دنیا کے مشہور کھیلاریوں میں سب سے قیمتی ایتلیٹ برینڈ میں شمار کیا گیا ہے سن 2018 میں ٹائم میکزین نے کولی کو دنیا کی سو بہ اثر افراد میں شامل کیا کولی کو فوربس کی جانب سے سال 2020 میں دنیا کے سو سب سے زیادہ محوضہ لینے والے ایٹلیکس کی فرشت میں چھائٹسویں نمبر پر رکھا گیا تھا جس کی تخمینیا 26 ملینڈ ڈالر تھی ویرات کولی پانچ نمبر 1988 کو دیلی میں ایک پنجابی ہندو خاندان میں پیدا ہوئے اس کے والد پریم کولی ایک فوجداری وکیل کے طور پر کام کرتے تھے اور اس کی ماں سروج کولی ایک ہاؤس وائف ہیں اس کا ایک بڑا بائی وکاس اور ایک چھوٹی بین بھاونا ہے ان کے اہل خانہ کے مطابق جب وہ تین سال کے تھے کولی کرکٹ کا بیٹ اٹھاتے اسے جھننا شروع کر دیتے اور اپنے والد کو بولنگ کرنے کا کہتے کولی کی پروریش اتمنگر میں ہوئی اور اس نے اپنی تعلیم کا آغاز وشال بھارتی پبلک سکول سے کیا انیس سو اٹھانمے میں ویسٹ دلی کرکٹ اکیڈمی بنائی گئی اور نو سالہ کولی اس کے پہلے انٹیک کا حصہ تھے کولی کے والد انہیں اکیڈمی لے کر گئے اور جب ان کے پڑوسیاں نے مشورہ دیا کہ ویرات کو اپنا وقت گلی کوچوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بجائے پروفیشنل کلاب میں شامل ہونا چاہیے کولی نے راج کمار شرمہ کے مہاتیت اکیڈمی میں تربیت حاصل کی اور اسی وقت وسندرہ انکلیو اور ڈوگرا اکیڈمی میں بھی میچز کھیلتے رہے کھیلوں کے علاوہ کولی تعلیمی لحاظ سے بھی کافی اچھا تھا اور اس کے اساتذہ اسے روشن اور ہوشیار بچے کے طور پر یاد کرتے ہیں کولی کے والد اٹھارہ دسمبر سن دوہزر چھے کو فالج کی وجہ سے ایک مہینہ بستر پر رہنے کے بعد انتقال کر گئے ویرات کولی کی ہائیڈ فائی فوٹ نائن انچ ہے آئیس کلر ڈارک برون ہیئر کلر بلیک ہے اور ان کے فیورڈ بیٹس مین میں سچنٹے ڈول کر کریس گیل شین وارٹسن ڈیویڈ وارنر جوئے روٹ اور ہرشل گیبز شامل ہیں اور اس کا فیورٹ گراؤن ایڈلیڈ آول ہے اس وقت ان کی عمر 33 سال ہے اور ویرات کولی نے 11 دسمبر سن 2017 کو بولی ووڈ کی ایکٹریس انوسکا شرمہ سے اٹلی میں شادی گئے اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے جن کا نام ویمیکا ہے کولی نے ٹیسٹ ڈیبیو 20 جون سن 2011 کو ویسٹ ڈیز کے خلاف کیا اور اب تک 96 ٹیسٹ میٹ کھیل چکے ہیں اس کا 254 ناٹ آٹ ہائی ایٹ سکور ہے اور اس نے ٹیسٹ اتنی ہی فیفٹیس بنائی ہیں انہوں نے ونڈے ڈیبیو 18 آگاست سن 2008 کو سری لنکا کے خلاف کیا اور اس نے اب تک 254 ونڈے میٹ کھیلے ہیں اور ان کا اس فارمیٹ میں ہائی ایسٹ سکور 183 ہے اور انہوں نے 43 سنچریاں اور 62 فیفٹیس بنائی ہیں ویراد کولی نے ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو 12 جون 2010 کو زمباب وے کے خلاف کیا اور اس کا اس فارمیٹ میں 94 نارٹ آؤٹ ہائی ایسٹ سکور ہے انہوں نے اب تک ٹی ٹوئنٹی میں 28 فیفٹیس بنائی ہیں دوستو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا مجھے آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں اگلی بہترین ویڈیو میں